ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلک ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان پاک سیرانی کبینہ سے ڈیویجن کافلہ ذمہ دار محمد ماجد اتاری بابا جان میرا سوال ہے کہ کیا ولی اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں حالانکہ اس کی میں تو مر جاتی ہے غوث پاک کو بچپن سے ہی پتا چل گیا تھا کہ میں ولی ہوں خود ان کے اقوال موجود ہیں وہ غوث پاک کا قول ہے نا کہ آپ کو کب پتا چلا اپنی ولایت کا وہ بچپن سے پتا چل گیا تھا کہ فرشتہ آواز دیتے تھے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے اس کے لئے جگہ کچھ آتا کرو اس کے لئے جگہ چھوڑ دو بابا جان آپ تو ولی ہیں آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں ولی ہوں میں ہوں نہیں تو کیسے کہوں گے ولی ہوں غوث پاک ولی تھے تو کہتے تھے اور ہر ولی کو اپنی ولایت کا علم ہو یہ ضرور ہی نہیں ہے یہ بھی اولیاء کرام کی قسم ہے جن کو خود اپنی ولایت کا پتا نہیں ہوتا مجھے لوگ بولتے ہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ میں ولی نہیں ہوں یہ پتا ہے اپنے افعال اور کردار سے مجھ پر یہی عاشقار ہوتا ہے کہ ولی ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں تو ان کے ساری کے باب مضافہ ہوتا ہے بڑی ان کے ساری فرماتے ہیں تو اس لئے میں اب کیا کہوں سن سن کے کان پک گئے اللہ آپ کے کہے کی لاج رکھ لے میں بھی ولی بن جاؤں میں نے تو دعا مانگی ہے میری دعا کا شریعت نہیں ہے ولی ایسی دعا مانگے گا کبھی اب میں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی تو جس کو خیرات مل گئی وہ کیسے کہے گا کہ مجھے ولایت کی خیرات دے دے آپ سامجتے نہیں اور کسی بات میں کلیر کلیر بابا جانا آپ کی آپ ہی کی روحانیت ہے کہ آج حاجم مشتاقت آرہی اور حروقت آرہی کیا ہوا آج ان کی مطلب کے کرامہ دیکھیں تو وہ بھی آپ کی روحانیت ہے آپ کو کرامت کس کو کہتے ہیں پوچھو میں سپائیوں کو سوپ دوں گا مدنی سپائیوں کو جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر اللہ اللہ معمین اس کو بغیر لو یہ اپنے سوال میں شیور نہیں ہے مدنی سپائیوں کہاں ہو اس کو بارہ مہینے کے لیے مدنی قابلہ کا مظافر بنا دو پہلے سے ہی ہو بپا سوال کون کرے ان میں سے جو تیس دن کے مدنی قابلہ والا اس کو سوال کون وہ نیت کر سکتا ہے کہ یہ میں نفلی روزہ جو محرم الحرام کا رکھ رہا ہوں یہ جو رمضان مبارک میں روزہ قضاء ہوا تھا اس کی قضاء ادا کر رہا ہوں قضاء کر رہے ہیں کفارہ کر رہے ہیں بھی بپا جو رمضان میں روزہ اس کا وہ قضاء ہو گیا تھا وہ نہیں رکھ سکا یہ کہ نفلی روزہ کے ساتھ یہ نیت کریں گے نا کہ نفلی بھی اور قضاء بھی تو کام نہیں چلے گا صرف قضاء کے نیت سے آپ روزہ رکھ سکیں گے فون اچھے تو اسلام علیکم آگیوں چاہے دو اسلام علیکم سلام چاہوں تھا وہ آگیوں ہوں گا گھر مذہب اسلام علیکم سلام چاہیے دو اسلام علیکم سلام چاہیے دو انجھے بارم اگر غیر مسلم جی خبر آہے تو سلام جو جواب واعلیکم السلام دیا نا اجازت کانے ان کے فقط واعلیکم چون جی اجازت آہے بابا جان خبر نہ ہوں دیا خبر نہ ہوں دیا دیو خبر نہ ہوں دیا تو کچھ بھی نہ خبر ہی کارے آشرے آخرے کے دس دیں دس پلس دو دس پلس دو لبائک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو بابا جان یہ عرض کرنی تھی کہ پچھلے جو بقر عید کے جو مدنی مذاکرہ ہوئے تھے اس میں آپ نے مجھے وہ اللہ والوں کی باتیں دی تھی اور پچیس دن کا عدد دیا تھا الحمدللہ میں نے پچیس دن سے پہلے مکمل کر لی مبارکو ماشاءاللہ اور سوال یہ کی سوال اللہ اتر کی بطل بسم اللہ بسم اللہ مائک والے سارے دے 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 آگے بھیج دیں گے اس میں آہا دیجئے دیجئے بسم اللہ اب تو تیز جن ہو جانے چاہیے ہیں خیر پیارے باپا جن سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے جو شری پردہ ہے وہ یہ کہ پانچ ازا کے علاوہ پورا بدن چھپائے گی اس میں چہرہ بھی کھلا رکھے گی تو جب چہرہ اس کا کھلا ہے تو کیا مرد بغیر شہوت کے اس کے چہرے کو دیکھے تو جائز ہے یہ اب علماء نے اس کی ممانت کر دی ہے یہ بھی زمانہ ہو گئے کیونکہ اب وہ دور فتنے کا دور ہے چہرہ کھلا نہ رکھے مرد اس کو نہ دیکھے مرد اس سے ضرورت کے وجہ سے قاضی ہے گوائی کی ضرورت پڑی اس طرح ضرورتاں دیکھنے کی بہار شریعت میں اجازت سلو علیہ الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام صدام حسین اتاری میں مدرس کورس کرنے کے ساتھ حاصل کرنا ہوں یہاں فضان مدینہ میں آپ کے بارگاہ میں عرضی ہے کہ جو میرے دعوت اسلامی ہے اس میں جو ہمارا ایک جو مثل کے سیٹر بانا ہوئے لے زہلی نگران پھر حلکہ نگران پھر دویزن پھر علاقہ پھر آگے اوپر تک تو یہ ساری تنظیم بنی ہوئی ہے یہ سب آپ کو کہاں سے ملی یہ سارا سیٹر یہ سارے کام یہ سارا کچھ ترتیب بنی ہوئی آئے پہر پھر نگرانے شورہ پھر آگے نشورہ پھر پتہ بتا دو کونسی دکان سے ملی کہاں سے ملی تو کوئی دکان سے تو نہیں لی میں نے نہ یہ میں نے کیا یہ تو آشتہ آشتہ کام کو کام سکھاتا گیا پہستہ ہی بھائی سمجھ دار جمع ہوتے گئے آشتہ آشتہ یہ بہت سال لگے یہ ترکیب بنتے ہیں پہلے تو چند سال تک تو میں اکیل آئی تینے کے بیان کرتا تھا شروع میں تھا کچھ اس کا بھائیوں کو لے لے کر ہم جاتے تھے جاتے تھے جاتے تھے ایک ایک آتا گیا کارما بنتا گیا انہیں شروع میں جو نمائیہ مبلغ تر بیان بمی کرتا تھا اور بھی مبلغ تھی ہمارے پاس اکا دکا آشتہ آشتہ جو نہیں ترقی ہوتی گئی اللہ کے فضل و کرن سے اور اب ہزار و مبلغ تیار ہو گئے راز و نیاز کی باتیں نہیں پوچھی جاتی اب آپ اپنا اعلان کر دیں کہ یہ بن گیا ہے تنظیمی نظام اس کو مضبوط کرنے کے لئے میں بارہ ماہ پچیس ماہ چھبیس ماہ کتنے دوں گا یہ اعلان کر دیں میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ میرے پیر میں بہت تکلیف ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اس کا ہلاد جو ہے اس طرح کے امراض کا پیٹ کے کفلے مزینہ میں آپ اپنا وزن سیٹ کر لیں گے کھانے پینے میں کمی لے آئیں گے آپ دیکھنا ہے اس کی برکت ہے باپا نے علاج بھی دے دیا مظریفی اس کے بغیر دے دیا اس سے بچانے والا علاج بابا بابا بعض لوگ سفر المظفر میں شادیاں نہیں کرتے اس کا ان کا ایسا کرنا کیسا یہ وہی بتائیں گے غلط کر رہے ہیں یہ بیٹے وہ سفر المظفر میں شادی جائز ہے محرم میں شادی جائز ہے آشورے کے دن بھی شادی جائز ہے یہ علیکہ بات ہے لوگ نہیں کرتے آشورے کوئی کرے گا تو اس کو تنگ کریں گے لوگ اپا جان یہ جو اپنے جسم پر ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں نام لکھواتے ہیں مشین کے ذریعے تو اگر بندہ اس سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد وہ نام اس سے مٹتا دو نہیں ہے تو اس کے بعد کیا اس کا غسل ہو جائے گا غسل تو توبہ سے پہلے بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ کھرچنا یا اس کا اپریشن ضرور ہی نہیں ہے توبہ کرنے کافی حل نہیں ہے اس سے غسلے پر بھی سے بھی فرق نہیں پڑتا چمڑے کے اندر یہ بڑھتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا آپ کی بار کا محرض ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے فرض روزے قضاء ہو اور وہ محرم الحرام میں جو روزے رکھے کیا ہی روزوں میں دونوں نیتیں کر سکتا ہے دو نیتیں نہیں کر سکتا صرف ایک نیت یا نفلی کی کرے یا قضاء کی کرے مجھے قضاء رمضان یہ رات میں نیت کرنی ہوگی صبح صادق سے پہلے پیارے باپا جان پہلے تو مختصرا میں ایک مدنی بہار ارز کروں گا ایک اسلامی بھائی کی کہ ذلقادت الحرام کے مہینے میں سہری میں اسی طرح سوال ہوا کوئی جوگیشن کے حوالے سے اور آپ نے اس جوب سے منع فرمایا انہوں نے جاتے ساتھ ہی مطلب جا کے ریزیگنیشن پوٹ اپ کیا اور ہوا ایسا کہ وہاں کی ساری انتظامیاں پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا حل نکالیں تو دارالفتہ کے مشورے سے جن کلاسز میں فیمیلز نہیں تھیں ان کلاسز میں ترقیب بن گئی والحمدللہ جوب بھی منٹین رہ گئی اور اس سے بھی مطلب چھٹکا رہا ہو گیا پچیس ماہ شکرانے میں سفر ہونا چاہیے ماشاءاللہ جی پاپا میں حاضر ہوں سبحان اللہ ہاں بھائی مرخبہ 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 ہاں وہ تاریخ چودہ سو پینتیس کی آخر میں پیارے پاپا جن میرا سوال یہ تھا کہ اسلامی بھائی مدنی محول سے وابستہ ہوتے ہیں مدنی کام کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ ہماری کیفیت پہلے کسی نہیں رہتی تو میرا سوال یہ تھا کہ ہم مختلف سیزن سیزنل کام جو ہوتے ہیں جس طرح کھالوں کا سیزن آ گیا بڑی راتوں کے اجتماعات ان میں تو ہر اسلامی بھائی مطلب پرزور انداز میں ترقیب بناتا ہے لیکن روٹین کے جو ہمارے مدنی کام ہیں بھلے ہم سفر میں ہوں حضر میں ہوں گھر میں ہوں بازار میں ہوں یہ ان میں ہمیں کیسے دوام ملے اور حقیقی معنوں میں ہم ہر ہر مدنی نام کو کس طرح پا لیں اس کے لئے کچھ مدنی پھول ارشاد پرما دیں نفس کی شرارتیں بہتے ہیں جس میں نفس کو لطف آتا ہے وہ کام جلدی ہو جاتا ہے تو کھالیں غسیٹنے میں کھالیں ادھڑتا دیکھنے میں زبخہ کرتا دیکھنے میں اور پھر جانوروں کی تڑپ پھڑک دیکھنے میں لطف زیادہ آتا ہے نفس کو تو کھالوں میں شاہد ہوں یادہ اسلام بھائے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں اور رمضان المبارک میں عطیات بڑے زوروں پر ہوتے ہیں اور اگر یہ اسلام بھائے اسی طرح اس میں رہنا تو ہم کروڑوں 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 کر سکتے ہیں فطر ہے کہ ان اس میں نہیں ملتا ہے بس نفس کی شرارتے ہیں من بھتہ کام زیادہ آدمی کرتا ہے اللہ کرے کہ ہم مخلص بندے بنجاں ہیں اور نیک اللہ کے حضاء کے لئے ہر کام میں حصہ لیں مدنی کاموں میں بھی حصہ لینا چاہیے دیگر مدنی کاموں ہیں کیونکہ ہماری منزل اتیات ہماری منزل نہیں ہماری مجبوری ہے بغیر پیسوں کے ذہرے ہی جامعات انہیں سب چل نہیں سکتے ہیں اصل کام تو ہم کو رضا الہی کے لئے مدنی کام کرنا ہے بھاپا انہوں نے رسالت سنا ہے یہ سوال کے خواہش پاندے السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی کہ ہم نے سننے کا خود کہا تھا ذہن دیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں کلو اللہ ہوا احد اور لی الہا خود آئیتے ہیں ہاں تو اس کی عروض کئی بار بتا چکے ہیں وہ مسائل بخشش کے پیچھے مسائل بخشش نام سنا ہے الحمدللہ پڑی اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہے نا دعا تو یہ پڑی ہے لیکن وہ پیچھے نہیں دیکھا نام پڑھا ہے اس کا فرنٹ پہ مسائل بخشش میں کیا ہے دعا مقفر سوال خجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش دونوں سورتیں پڑھیں حضرت علمہ سید مرتضی زبیدی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے تحت لکھتے کھانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا حصول برکت کے لیے ہے اور سورہ اخلاص پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے جبکہ سورہ قریش پڑھنے سے خوف اور بھوک سے امان حاصل ہوگی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم یہ میں نے وسائل بخشش مکتب دل مدینہ کی مطبوع کتاب کے پیچھے سے پڑھ کے آپ کو سنایا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ نے نیت کی ہے ناڑی مبارک سجا نہیں کی ایک مٹی امامہ امامہ کا بھی جذبہ بن جائے اور ذل پہ مدنی حلیہ پانجی ہے چلو دھاڑی مبارک سجانے خوشی میں مسائل بخش مسائل بخشش کا تحفہ اس دیوانے کو پیش کیا گیا یہ دھاڑی مبارک کی خوشی میں باقی جو اعلان اب آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر دیجئے بارہ ماہ پچیس ماہ تیس دن کا کافلہ انشاءاللہ انشاءاللہ تیس دن کا مدنی کافلہ کچھوں آئیں ارے ملتانی ملتانی بڑے دیوانے ہوتے دیوانے ہونے کا بھی سرٹیپیکٹ مل گیا ہے اس کی فیس الگ دے دی جائے گا سوال ابھی سنتے پیارے باپا جان بہار شریعت کے سولویں انشاء میں جو سلام کا باب ہے اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے سلام میم کے اوپر پیش کے ساتھ کیا تو اس کا جواب وہ واجب نہیں یعنی کہ السلام علیکم تو ہم تو یوں ہی کرتے ہیں السلام علیکم پیش ہی پڑا جاتا ہے تو اس میں مسئلہ میں پیش لکھاتا ہے تو اس کے ساتھ جواب واجب نہیں بہار شریعت کے خاتے میں ڈال دیا سمجھے آپ غلط بغیر پیش کے اگر میم پڑا جائے تو ہی واجب نہیں ہوگا میم کے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے پڑھنا ہی میم کو پیش کے ساتھ ہے السلام علیکم یہ درست ہے السلام علیکم یہ نہیں پڑھنا جو السلام علیکم کہے اس کا جواب واجب نہیں مدری صدا ہونی چاہیے بلکل گریتار کرلو حالانکہ کفیر المتالعہ ہیں لیکن کسامک کافلوں میں بھی ماشاء اللہ غلط سفر رہن کا تو بارہ ماہ والے ماشاء اللہ کافی ہیں سمجھال ان کو دو گریبتار کرلی آبھائی کون ہے بھائی مذاکرہ کے دوران پڑھا ہوگا آپ پکڑ لو بھائی آبھائی بارہ دار درودے پاک کسے پڑھے مدری صپائیوں پکڑ لو تو بھائی کیوں بارہ ماہ کا سفر بارہ دار درودے پاک بھی پڑھا گریفتاری بھی بپا مدنی گریفتاری ہے نہیں ماشاء اللہ دورانے مدنی مذاکرہ نہیں پڑھ سکتے ہلکوں میں نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ ماشاء اللہ جس کو مدنی ماہول میں بارہ ماہ سے کم عرصہ ہوا ہے پہلی بار آگئے ہیں ان میں سے سوال کریں گے میرا نام محمد قلیملا ہے اور میں تحصیل خانپور سے آئے ہوں بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا دریاء یا نہر سے چھلانگ کر جاتے ہیں تو کپڑے پاک ہی رہتے ہیں یا اور بدال کے جماعت پر نہیں شاید دریاء یا نہر نہر یا دریاء چھلانگ کر جاتے ہیں تو چھلانگ کر گھلے ہو جاتے ہیں چھلانگ اوپر سے گھلے ہو جاتے ہیں کپڑے وغیر ہے یہ پاک ہی رہتے ہیں یا ہواں نہر کی لگتی ہے اس پر کپڑوں پر پانی لگ پانی لگ جاتا ہے نیر یا دریاء کا تو یہ پاک ہی رہتے ہیں کپڑے دریاء یا نہر یا دریاء پیٹ کے سب دھولے گا اگر نہ پاک ہی رہتے ہیں پیٹ پاک نہیں ہوتا باہرہ لیکن نہر یا دریاء کا پانی پاک ہوتا ہے کپڑے بھیگ جائیں گے تو کپڑے دھوک رہیں گے دریاء اور نہر میں کپڑے دھوتے ہیں غصول کرتے ہیں بضو کرتے ہیں اس کے ساتھ نماز پاڑ سکتے ہیں بلکل پاڑ سکتے ہیں پاک ہی نا پاک نہیں ہے نا پاک آپ بیٹے پورا سمجھ گئے نہر کا دریاء کا پانی کیا ہے پاک ہوتا ہے نماز بھی پڑ سکتے ہیں بلکہ نا پاک کپڑا بھی اس میں دھویں گے تو پاک ہو جائے گا چلتا پانی وہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے جو پاک ہو بھی اب جیسے کہ گندہ پانی پہنا شروع ہو گیا نا پاک پانی جیسے گھٹر کا نا پاک پانی ایسا گھٹر جس کا پانی نا پاک تھا وہ چلنا شروع ہوا تو وہ نا پاک ہی رہے گا کھڑا ہو گیا پاک پانی تو کھڑا ہوا جب تک نا پاک ہی کی کوئی وجہ نہ ہو پیارے باپ اچان آپ کی بہرگاہ میرے ایک سوال ہے اگر ہم ثواب کی نیت سے کسی اسلامی بھائی کو اپنے پیسوں سے مدلی کافلہ کروائیں ثواب کی نیت سے تو اس کے بارے میں ارشاد فرما ثواب کی نیت سے مدلی کافلے میں سفر کروانا ثواب ہے ماشاء مگر اپنے طور پر دینے کے وجہ مدلی تربیتگاہ پر ترقیب بنائی ہے کہ وہ اپنے طور پر پیسے دیں اور بھیجیں ورنہ خطرہ یہ ہے کہ آپ دیں گے نا ہو سکتا ہے وہ کافلے میں ہی نہ جائے پیسے کافی جائے یا آدھے کافلے میں سے نکل جائے تو تربیتگاہ پر ایسے ترقیب ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پیسے دینا جو امیر کافلہ اس کو پیسے دینا کہ وہ اس کا خرچہ ہوتا تھا رہے گا تاکہ اپنا جو کام ہے وہ پورا حدب پہ جائے سبحان اللہ پاپا یہ رقم دے تو ان کو کیا کیا چیزوں کی اجازت دے دیں کہ صرف ایک کافلے کے لیے اس پر مہمان بھی آ جاتے ہیں کسی کے پیسے بھی کام ہو جاتے ہیں دوسرے شریک کے یہ ہر طرح کی اجازت ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت ہے یہ نیت کر کے مدانی تربیتگاہ پر اس طرح بھائیوں کو جمع کروا دیں ذمہ دار کو وانگے اور باپا اسی رقم سے خود کافلے میں سفر کر لیں ان کی کوئی اسی ترقیب ہو جائے مدینہ مدینہ میں نیت کرتا ہوں گے ہر ماہ تین دن کے کافلے میں سفر ہو یہ نہیں کہ دوسرا کو کروا دیا تو خود یہ تو بات نہیں ملنے میں حرما علم دین سیکھنا ہے وہ پیسے دے گا تو نہیں سکھ سکھ سکھNo میں حرما خود تین دن کے کافلے میں سفر کریں یہ تو سب کو نیت ہونی چاہیے ہماری جشنِ ولادت آ رہے ہیں جشنِ ولادت میں بھی ترکیب بنا نہیں ہے کیا ترکیب بنا نہیں ہے کافلوں کے انشاءاللہ باپا بارہ دن آنے کی اجازت دیتے ہیں ہمارے سلام بینے سوال کہنے بھی اجازت دیتے ہیں اس بار پر بارہ دن آئے نہیں ہے ابھی چھے دن کے لیے ہیں باپا چھے دن یہی رہیں گے چھے دن یہاں ہوں گے یا سفر کے بھی دنوں کو کافلے میں چھے دن یہاں گھر سے چلے سے لے گر پہنچنے تک چھے دن باپا گیارہ مہرم آج آئے ہیں اور گیارہ مہرم تک یہاں ہے باروی شب تک مدنی مذاکرہ باروی شب بھی مدنی مذاکرہ ہے سہاراللہ دس محرم جمعہت المبارک گیاروی رات آئی جب رات ہے اس میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ چھٹی ہوتی ہے لوگوں کو تو یہ مدینہ مدینہ کرتے رہنگے لوگوں گئے گروں میں جا کر میرا نام ہے غلام حیدر اتاری مدینی نامات ڈویزن ستا گی باپا پاک سوروردی کا بین ہے ڈویزن فیضان شارکنہ علم باپا جہاں آپ تشریف لاتے تھے نا بابا فلٹ مسید کے قریب وہی ریائش کاروبار بھی وہی آج سے تقریباً سات آٹھ سال پہلے باپا میں بھی اسی شعبے سے وابستہ تھا اور ٹھیٹر وغیرہ میں ٹانس وغیرہ یہ معاملات تھے باپا میرے نا تو اسلامی بھائی باپا انفرادی کوشش کیا کرتے تھے میں گھر جا کے انہیں برا بھلا بھی کافی کہا کرتا تھا باپا میں نے ان سے توبہ کرنی ہے اور جن کی جن کو عیزہ پہنچی آپ کی وجہ سے ان سے بھی معافی مانگی ہے حمدللہ باپا آپ کا وہ بیان جو آپ نے آج بھی بھی تھوڑا سا مختصر سنایا تھا گانے باجوں کی ہولنا کیا ہولنا کیا بین الاقوام اشتماع میں باپا میں پینٹشلڈ کی آلت میں پہلی بار حاضر ہوا تھا ملتان میں ملتان میں اپنے شہر میں ملتان شہر میں باپا کبھی بھی ذہن نہیں تھا کہ اشتماع میں جاؤں فقط اس نیت سے آتا کہ سنا ہے کہ ہری امامہ والوں کا اتنا بڑا اشتماع ہوتا ہے باپا زندگی میں کب دیکھنے گئے فقط دیکھنے گئے شام کو نہیں تین دن ہی کے لیے گئے تھا باپا آجا آگئے تھا آگئے تھا وہاں کے پھر اسلامی بھائی نے باپا جو محبتیں دی تھی نا جی جی وہ پھر وہاں ٹھہر گیا آپ کے بیان نے باپا بلکل ہی دل کی کیفیت تبدیل کر دی تھی کہ یار ہم دنیا میں کرنے کیا ہے اور کیا رہے ہیں باپا باپا استقامت کی دعا فرما دے باپا اے رظاہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے کتنے سال تک آپ پرانے اس میں جو فیلڈ تھاپ کا باپا تقریباً شو بیز کا شو بیز میں میں تقریباً چھ سات سال باپا کام کرتا رہا ہوں اور مشہور مشہور جو تھیٹرز وغیرہ ملتان کے باپا ایک گروپ بنا ہو تھا ان کے بلکہ یوں کہہ لیں کہ کہ میں سردار کی اہمیت سے ہوگا آپ لیٹر تھے باپا لیکن باپا یہ آپ کے نظر ہے کہ آپ نے جہانم کے راستے سے اٹھا کے اس راستے بڑھاتے ہیں باپا اللہ تعالی استقام قصیب اللہ تعالی استقام قصیب ماشاہ اللہ توبہ پر ثابت قدم رکھے اور جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان پر بھی انفرادی کوشش کی جائے نا الحمدللہ باپا مجھ سمیت نہیں کہ میرے علاوہ تین اسلامی بھائی اللہ حمدللہ ذمہ دار امامہ علیہ تک ترکیب میں باپا اچھا اور کتنے تین مزید ترکیب میں آگئے تبا کر دیا الحمدللہ باپا ایک مقام پر نا اسی جب فلڈ میں تھے تو باپا وہاں اس طرح ہی نہیں کہ نوسا تو بھرا کچھ سلسلہ تھا تو وہاں باپا جب میں شرکت کی تو اللہ حمدللہ اسی سال میں اشتماع میں آجر ہوا تو آپ نے جو باپا دعا کرائی تھی جو یعنی کہ آخر اشتماع تھا اس میں باپا پھر دعا میں جو یعنی کہ کیفیت بدلی تو الحمدللہ میں نے اسی مقام پر یعنی کہ جن کی شادی میں ترکیب تھی نا ان کے دو سال بعد مدنی منع کی بلادت ہوئی تو انہوں نے الحمدللہ محول میں آنے کی وجہ سے نا اکنات خانی کا سلسلہ تو باپا ماں پھر بیان کرنے کی بھی سعادت گانے باجو کی ہولناکیوں پر موقع گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیک بنانے کی ذمہ داری بل رہی ہے سبحانہ اللہ علیہ وآلہ 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 شاید میرا حوالہ دے کر یہ بول رہے ہیں ملٹان والوں میں یہ دیکھا beansیاب باپا پھر تو بارہ ماں کی زیادہ یہ مدینتے اورnier کرام نے کہ یہ دیوانی کنے باپا میں آنے لگا جب قافلہ تقریباً ایک دن میں تیار ہوا باپا تو جو کاروبار ہے نا باپا میرا تو اس کی مسروفت کی وجہ سے ترقیب بن نہیں رہی تھی تو جب زیمہ دران نے کوشش کی ذہن بنایا تو ایک دن میں نو اسلامی بھائی تیار ہوئے تو سمار والے دن باپا جب وہاں سے میں چلنے لگا تو یہ دیوان کی پیرز کر رہا ہوں اسلامی بھائیوں کو بتایا کہ باپا کی بارکی میں جا رہے ہیں تو باپا وہ یعنی کہ کاندھا چومنا اور کبھی کہ بھئی یہ ہاتھ آپ کے باپا کے ہاتھوں میں جائیں گے اس طرح کی دیوان کی باپا باپا یاد بہت کرتے ہیں آپ کو باپا ملتانوانا باپا مجھے چھوڑنے آئے تھے نہیں ائرپورٹ ائرپورٹ کی طور پڑ ہو گئی یہ پتا ہے کسا ہے باپا سواراللہ مدنی کا سوٹی اگر ہو جائے تھا سواراللہ شہزادہ حضور مدنی کا سوٹی فرمائیں گے ایسا ہونا مشکل چاہیے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آٹھ نو دس محرم کافلے میں سفر ہے آٹھ نو دس محرم الحرام چودہ سو پینٹیس سنہیں حجری انشاءاللہ کیا وہ زندہ ہیں لا دیکھیں ابھی تک تیہ نہیں ہوا کہ وہ مرادی شخصیت ہے مرادی شئے ہے ایک سوال ہو چکا ہے دوسرے سوال کی طرف آ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی مہینے کافلے میں سفر کی نیت ہے انشاءاللہ کیا وہ انبیاء میں سے ہیں لا ابھی تک شئے تو تیہ نہیں ہوئی شخصیت تیہ نہیں ہوئی وہ مرادی شئے بھی ہو سکتی ہے مدینہ شریف بھی ہو سکتا ہے مکہ شریف بھی ہو سکتا ہے بغداد شریف بھی ہو سکتا ہے مسجد بھی ہو سکتی فیدان مدینہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے اور انبیاء میں سے بھی نہیں ہے جی آپ کا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سفر المظفر میں انشاءاللہ کافلے گی نہیں ہے کیا مطلب شخصیت ہے جگہ ہے پلیس ہے آپ تیون کر کے پوچھیں اتنے سارے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو سفر میں بھی پھر بارہ ماہ کا سفر شروع کرنا پڑے گا ایسا ایک سوال کرنا کیا وہ انسان ہے لا زندہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا انبیاء سے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انسان ہے تس پہ لاؤ گیا کیا وہ مدینہ منورہ میں ہے کیا آپ کی مرادی شے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ میں ہے لا آپ کب کافلے میں سفر کر رہے ہیں محرم الحرام میں ما شاءاللہ کیا آپ کی مرادی شے کل پہاڑ ہے یہ اس سوال تو انہوں نے لا آپ کا مندر ہی قافلے میں سفر کب ہے محرم الحرام میں قافل ہے انشاءاللہ تین دن کا کیا وہ شخصیت پاکستان میں ہے آپ کی مرادی شے پاکستان میں ہے نعم سوال اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سفر المظفر میں سفر کروں گا انشاءاللہ زوجل کیا اس شے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھیری نزبت ہے لا السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیا آپ کی مرادی شے سے کفاہ مسلمان ہوئے ہیں لا کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے لا یہاں تو سب لالہ ہو گئے آئی صاحب کہا جائے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کے ساتھ کیا اس کی نسبت ہے لا کیا وہ کئی کتاب ہے یہ بیسے سوال جو انہوں نے کہا ہے نعم سوال اللہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا اب آپ کیا سوال کر رہے ہیں کیا ہم اس کتاب کا مطالعہ روز کرتے ہیں لا باپا یہاں پوشنے والا تو کوئی نظر نہیں آرہا محرم الحرام میں دس اسلامی بھائی اپنے ساتھ انشاءاللہ آپ کی مرادی شہد جو ہے کیا اس کے نام میں سنت آتا ہے اس کو بولیں گے یو ٹرن میرا کھالا یو ٹرن کیا ہوتا ہے منزل بھی لئی نعم سوال اللہ اب نام کون بتائے گا بارہ ماہ مدنی قفلے میں کون جائے گا پچیس ماہ کا کون سفر فرمائے گا کوئی رہایت دے دیں ہمیں مدری فیس پہ بھی رہایت دے دیں جو انہیں نام بتائے وہ بتا دیں کتنے دن میں پڑھیں گے بانوے دن کا اگر قبول فرمائے سوال اللہ بانوے دن میں کتاب پڑھنی ہے اور کتاب کا نام بتانے کون بتائے گا چلے ایک سو بارہ دن دیئے سباہناللہ فیضان سندر جواب درست دیں سباہناللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل